تنزانیہ میں سرنگٹی نیشنل پارک کے چھوٹی گھاس کے میدانوں میں سال میں سے نو مہینے خاموشی اور شانتی کا ماہول رہتا ہے یہاں سے کچھ ہی دور فیموس والکانک ماؤنٹن آلڈونی اور لینگائی موجود ہے مسائل لینگویج میں سرنگٹی کا مطلب ہوتا ہے لگاتار پھیلنا یا بڑھنا جو بلکل صحیح بھی ہے یہاں پر بہت سے وارٹر ہولز ہیں جنہیں جانور استعمال کرتے ہیں ایک فیمیل چیتا اپنے کبز کے ساتھ پانی بھی نے آئی ہے بچہ تو تیرنا چاہتا ہے دور سے آ رہی آوازوں کی وجہ سے بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی یہ جھنڈ بھی پانی کی طرف آ رہا ہے انہیں میدالوں میں یہ بچوں کو چنم دیتے ہیں پر شکاریوں کی نظر بھی ان پر بنی رہتی ہے اس خاص علاقے میں اکیشیا ٹریز کی وجہ سے کچھ سپیشل گیسٹس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں ویسے یہ شاہ کا ہاری جانبر کھانے کی تلاش میں ہیں پر کچھ کا تو انداز ہی الگ ہے لمبے ٹرائی سیزن میں شکار کی بہت کمی ہوتی ہے پر اس کے باوجود کئی ماہر شکاری اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں ایسے میں بھوکے لائنز کسی کا بھی شکار کر سکتے ہیں فیمل جرافز اکثر اپنے بچوں کو برثنگ گراؤن پر لے کر آتی ہے ٹوینز بہت ہی ریر ہوتے ہیں جرافز اپنی لمبی ٹانگوں کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بچے بھی بہت تیز بھاڑتے ہیں امپالاز یہی کے رہنے والے ہیں اور یہ اپنی شاندار موومنٹ سے اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں مانا جاتا ہے کہ شکاریوں کو اپنے سدود رکھنے کے لیے یہ اس طرح سے ہوا میں اچھلتے ہیں شاید ایسی موومنٹ سے یہ اپنے چھوڑ کے سدودسیوں کو خطرے سے ساہدھان کرتے ہوں یا شاید یہ صرف ایک طرح کا کھیل ہی ہو یہ اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے بھاگ سکتے ہیں اور پورے آفریقہ میں کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں لیکن جو یہاں پہنچنے والے ہیں ان کے مقابلے ان امپالاس کی سنگیہ بہت کم ہے فیمیل جیتا کے لیے یہاں کمپیٹرز کی کوئی کمی نہیں یہ تھومسن گزیل کا شکار کرنے جا رہی ہے موسیقی 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 شکار کرنا آسان ہے لیکن اپنے شکار کو دوسروں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی بھوکے ہائینا کو اپنے شکار سے دور بھاگا سکے پر کوشش تو کی ہی جا سکتی ہے سب سے ضروری ہے بچوں کو اس مصیبت سے دور رکھنا اور بچے بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اسے اب ایک ایسا علاقہ ڈھوننا ہوگا جہاں ہائیناس نہ ہوں یہاں سے کچھ ہی دور دنیا کی سب سے فیموس لینڈ مائکریشن ہو گئی ہے دراصل یہ بارش کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہنچتے ہیں اور ان میں زیادہ تک جھنڈ ویلڈر بیس کے ہیں اس علاقے میں رہنے والے شکاری دیس لاکھ مہمانوں کے آنے سے بڑے خوش ہیں شکاری شکار کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے بڑے خوش ہیں جھنڈ ساؤت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آسمان سے بھی بارش کی بوچھار شروع ہونے والی ہے اس مائگریشن میں ویلڈر بیس کے ساتھ زیبراز اور تھامسن گزیلز کے بھی جھنڈ ہیں وہ بیس لاکھ مہمان اب ان لوکل امانس کے علاقے میں پہنچنے والے ہیں رینبو کا گولڈن کلر کچھ زیادہ ہی چمک رہا ہے جیسے ہی گھاس اگنا شروع ہوئی مہمانوں نے یہاں کچھ دیر ٹھیرنے کا فیصلہ کر لیا جرافز اب بھی اپنے پیڑوں کے پاس موجود ہیں پیڑ پودھے کھانے والے جانوروں کا یہ شان تلاکہ اب شور گل میں ڈوب گیا ہے زیادہ تر چھوٹے اب کھولے گھاس کے میدانوں میں اکٹھا ہو گئے ہیں ہر پریگننٹ فیمیل جھن کے جانوروں سے مل رہی سرکشہ کے بیچ اپنے بچوں کو چلم دے گی شکاری آنے والے دو دین ہفتوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہاں لاکھوں بچے جنم لیں گے اور شکار کی کوئی کم ہی نہیں ہوگی ان میدانوں میں نئی زندگی جنم لے رہی ہے یہاں تین سے چار لاکھ بچوں کا جنم ہوا ہے جو یہاں رہنے والے شکاریوں کے لیے بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے بچے ان کے ہاتھوں سے بچ جائیں گے جو اپنی جینز اپنی آنے والی اگلی جنریشن کو دے پائیں گے ویلد بیسٹ کا ابھی ابھی پیدا ہوا پچھڑا اپنے سروائیول میں ایکسپرٹ ہوتا ہے کچھ ہی منٹوں میں یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور پانچ منٹ بعد تو یہ اپنے جھنڈ کے ساتھ بھاگ بھی سکتا ہے تھومسن گزل کا بچہ اپنی ماں کا پیچھا کر رہا ہے یہ ویلد بیسٹ کچھ زیادہ ہی مستی کر رہا ہے ایسی حرکتیں کریں گے تو شکاری کی نظر ضرور جائے گی موسیقی موسیقی سب ہی تیز نہیں بھاگ سکتے کچھ بھی ویسٹس نہیں جاتا آئینہ صرف مرا ہوا شکار نہیں کھاتے وہ بڑے ہی چالاک ہوتے ہیں اور مل کر شکار کرتے ہیں اور ان کے جھنٹ کی کمان ایک فیمیل کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اگر آپ شانتی سے کھانا کھانا چاہتے ہیں تو پیڑ سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی لیپرڈز زیادہ تر اپنے شکار کو پیڑ کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر بینا کسی ڈسٹربنس کے اپنے کھانے کو کھاتے ہیں یہ اپنے ویڈ سے زیادہ بھالی شکار کو بھی آسانی سے اوپر لے جاتے ہیں چیتا کا وزن لیپرڈ کے مقابلے کم ہوتا ہے پر شکار میں یہ کسی سے کم نہیں ہے بچوں کی زندگی ہمیشہ زیادہ مشکل میں رہتی ہے ان کافز کو بچانے کے لیے اڈالٹ ویلڈر بیس نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے اسی لئے فیمیل چیتا نے اپنے ٹارگٹ کو چینج کر لیا ہے اسے ایک ہرن کا بچہ دیکھ گیا موسیقی کپس کو بھی کھانے کا موقع ملا ہے یہاں کوئی ہائی نہ نہیں ہے لیکن کسی اور نے شکار کا پتہ لگا لیا ہے پکشیوں کو دور رکھنا مشکل ہے کیونکہ جن کی سنخیہ زیادہ ہوگی فائدے میں ہمیشہ وہ ہی رہیں گے اس بار پریوار کو کچھ کھانا ملا ہے اڈالٹ لیپرڈ نے بھر پیٹ کھانا کھایا ہے اور بچہ کچھا شکار نیچے لے کر آ رہا ہے ان جھنڈوں کے پاس گھاس میں ایک شکاری چھپا ہوا ہے یہ لائنس اب یہ حال ہی میں جن میں ہزاروں بچوں کے آس پاس ہے ایک ماں اپنے کچھ منٹ پہلے پیدا ہوئے بچے کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہے اس نے لائنس کو اپنے بچے سے دور بھرانے کی ایک آخری کوشش کی مگر اب اس کے بچے کا زندہ رہنا کسی اور کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے پتہ نہیں لائنس بچے کو مارنے میں کیوں جی چک رہی ہے اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کاف نے اسے اپنا ہی سمجھ لیا ہے اس کی یہ غلطی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے معلوم نہیں کیوں لائنس بھی بچے کے اس طرح کے بیہیویر کو برداشت کر رہی ہے موسیقی 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 لائنس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اسی لئے اس نے بچے کا پیچھا نہیں کیا اور وہ سیف لی وہاں سے نکل گیا ایک بلاک جیکل اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ تو صرف کھیلنا چاہتا ہے اپنے جنڈ اور اپنی ماں کے پاس واپس پہنچنا آسان نہیں ہے شاید یہیں وہ ماں ہے جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی ہے موسیقی 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 ایسا مانا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچھڑوں کو سینٹ سے پہچان لیتی ہیں لیکن ایسے سبھل ملن یہاں کم ہی ہوتے ہیں موسیقی 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 اور اپنے علاقے میں آنے والے کسی بھی تشمن کو بھکا دیتے ہیں لیکن اتنی زیادہ پاپیلیشن میں تو علاقے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جھنٹ کے چھوٹے ینگسٹرز ہمیشہ بڑے میلز کے ساتھ اپنی داقت آزماتے رہتے ہیں فی میلز اپنے بچوں کو ایسے مقابلوں سے دور ہی رکھتی ہیں زیادہ تر مقابلوں میں میلز ایک دوسرے سے سین ڈکراتے ہیں مقابلے صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان میں کوئی زخمی نہیں ہوتا مقابل مقابل موسیقی آم طور پر لیپرڈز کو میٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا ان کا میٹنگ پیریڈ کچھ دن تک رہتا ہے اور یہ ہر پندرہ منٹ کے بعد میٹنگ کرتے ہیں فیمیلز کا فرٹیلیٹی پیریڈ سات دن تک چلتا ہے اور کنسپشن کے تین مہینے بعد فیمیلز دو یا تین بچوں کو چند دیتی ہیں ندی کا یہ کمپانی جانوروں کو پھنسانے میں جال کا کام کرتا ہے ہلکے فلمنگوز تو کھانے میں بیزی ہیں لیکن بھاری فیمیل ویلڈر بیسٹ کی چڑھ میں پھنس گئی ہے کاف کو اس وقت یہاں سے دور رہنا چاہیے یہ ماں کی طرح بھاری نہیں ہے اسی لئے یہ سیف ہے شکاری ماں یا بچے میں سے کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں شاید شکاری سمجھ گیا ہے کہ کیچڑ اس کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور شاید اسی لئے اس نے بچے کا پیچھے کرنا شروع کیا موسیقی یہ برائٹ پانی کے پاس رہتا ہے اسی لئے شکار کے اور بھی بہت سے موقعیں ملیں گے تھکا ہوا کاف آرام کر رہا ہے مگر تب ہی اس کی نظر موت کے مو سے نکل کر آ رہی اپنی ماں پر پڑی ماں اور بچے کا ملن ہوتا ہے رات کے وقت انسیکس بھی اپنے گانے گا رہے ہیں موسیقی نیا دن اور پرانا خطرہ اکثر لائنز کسی اڈالٹ جراف کا پیچھا نہیں کرتے مگر اس کا ایک کمزور بچہ ہے موسیقی موسیقی یہ بچہ بہت چھوٹا ہے یہ شکاری سے نہیں بچ پائے گا اسی لئے ماں کو اسے بچانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنا نہ پڑی گا کاف اپنی ماں سے الگ ہو کر گھاس میں چھپ گیا ہے لیکن شکاری کے نظروں سے نہیں بچے کی ماں بہت دور ہے وہ اسے لائنس سے نہیں بچا پائے گی وہ دوسری لائنس کو بھی یہاں آتے ہوئے دیکھ رہی ہے موسیقی چیتے کبھی کبھی مل کر بھی شکار کرتے ہیں یہ بھائی اکٹھے مل کر شکار پر حملہ کرتے ہیں دوسری طرف یہ اپ تھومسن گزیل ہے جو آسانی سے ہاتھ نہیں آتا موسیقی یہ چاروں اس کے پیچھے ہیں موسیقی موسیقی گروپ لیڈر نے جیز شروع کی موسیقی زمین کا یہ سب سے تیز جانور صرف تیز سیکنڈ تک اپنی ٹاپ سپیڈ کو منٹین رکھ سکتا ہے اس ایفرٹ سے بھائی امپریس نہیں ہوئے ویلڈر بیسٹ کے بڑے جھنڈ گزار تھومسن گزیلز کے کئی چھوٹے جھنڈ چل رہے ہیں اگر چیتے کی ٹاپ سپیڈ سے گزیلز اپنے آپ کو سیف رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ زندہ بچ سکتے ہیں ویسے یہ زگ زگ میں بھی ماہر ہوتے ہیں اگر شکاری تھوڑا سا لڑ کھڑایا تو اگلے دن تک زندہ رہنے کا موقع مل جاتا ہے یہ لمبی گھاس کے علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہاں پر کب کہاں مصیبت چھپی ہو کچھ پتا نہیں چلتا یہ گزیلز شاید اس ووٹر ہول کو پار کرنا چاہتے ہیں لیکن پانی کے نیچے چھپے خطروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اس فیمیل نے پانی میں چھلان تو لگا دی مگر جلد ہی باہر نکلنے کا صحیح فیصلہ بھی کر لیا جب رین کلاوڈز ساؤت کی طرف موف کرتے ہیں تو جانوروں کے چھنگیں اکیشیا فورس سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ ایک موٹی لائن میں ساؤت کے انگورنگورو کانزرویشن ایریا کی طرف چل پڑے ہیں تین ہفتوں سے گولڈر بیس کی لگاتارہ رہی آوازیں تھوڑا تب گئی ہیں اور ان کی جگہ لوکل برڈز کے گانے سنائی دی رہے ہیں امپالا میلز اپنی طاقت کو آزمہ رہے ہیں فیمیلز اور ینگسٹرز یہ سب دیکھ رہے ہیں میل امپالا ٹنگ فلک کر کے فیمیلز کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ فیمیلز کا دل جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا مگر کچھ نے دیاری کچھไดھارا پیچھا کرنے کا مزا جلد ہی تھکان میں بدل گیا ہے اور کئی بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اور اگر آپ کا کوئی پڑوسی اس فیمیل کا دل جیت لے تو آپ کے لئے اپنا جھنڈ ہی سب سے قیمتی ہے اگر کوئی ینگ ویلڈر بیسٹ اپنے جھنڈ سے الگ ہو جائے تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ جیتے بہت بھوکے ہیں پوری طرح سے گھرے اور گمبھی روپ سے زخمی ویلڈر بیسٹ نے جلد ہی تم توڑ دیا لیکن شکاری بھی سیادہ دیر تک شکار کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ پائیں گے والچس کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے جھنڈ سے دور نکل آئے ہیں تو آپ کبھی بھی مصیبت میں پھن سکتے ہیں ایک بے وقوف میل لیڈر اپنی فیمیلز کو سوڈا لے کے سوکے حصے سے دوسری طرف لے جا رہا ہے کھولی جگہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے جان بچانے کے لیے جھنڈ کے سدہ سے چاروں طرف بھاگ رہے ہیں اس افرہ تفری میں سب کی جان تو بچ گئی مگر اس حلچل میں ایک امپالا کا کھٹنا ٹوٹ گیا ہے جلد ہی یہ اپنے جھنڈ سے الگ تھلگ بڑھ گیا ہے جھنڈ کے میمبرز ایسے کسی بھی میمبر سے دوری بنا لیتے ہیں جس کی موومنٹس اور بیہیوئر ان سے الگ ہو جائے شکاری زخمی جانور کا شکار آسانی سے کر سکتے ہیں یہ آج کی رات نہیں کٹ پائے گا امپالا کے پڑوسی یہ جرافز بہت بڑے کروپ میں موو نہیں کرتے جیسے ہی یہ بلز اڈالٹ ہوں گے اس بیچلر ہرڈ کے میمبرز الگ الگ ہو جائیں گے فی میلز سے میٹ کرنے کا دکار پانے کے لیے ان کی لڑائی کافی خطرناک موڑ پر پہنچ جاتی ہے اس ہونڈ ہیڈ کے ہر وار میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے لگتا ہے یہ دونوں میلز ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگا رہے ہیں یہ آڈلٹ جیتاز ان ویلڈر بیسٹ کا پیچھا کرتے کرتے اپنی علاقے کے باہری حصے میں پہنچ گئے ہیں ان کے پاس ویلڈر بیسٹ کا شکار کرنے کا یہ آخری موقع ہے اس کے بعد یہ جھونڈوں کے لاکھے سے نکل جائے گا انہوں نے مل کر جھونڈ پر حملہ کیا اور ایک ینگسٹر کو جھونڈ سے الگ کر لیا ہے ایک اکیلہ تین سے مقابلہ کر رہا ہے ڈٹ کر مشکل کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس کی چاند بچ گئی موسیقی موسیقی آنے والے مہینوں میں یہ گریٹ مائکریشن فیمز گرو میٹی ریور کے طرف پڑھے گی اور وہاں ان کا سامنا خطرناک نائل کروکڈائل سے ہوگا موسیقی موسیقی